یہ حدیث ترمیدی میں ملتی ہے اور حدیث صحیح سنت سے ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چالیس دن تک نماز پڑھتا ہے جماعت سے جس میں اس کی تقبیرِ تحریمہ چھوٹتی نہیں ہے کتبہ لہو براتانی اس کے لئے دو براتیں لکھی آتی ہیں برات من النفاق و برات من النار جہنم کی آنگ سے برات اور نفاق سے برات کتنی پیاری سی بات ہے کہ چالیس دن تکہ اگر آدمی ایک ریکارڈ بنا لے کہ چالیس دن میں ایک بھی تقبیرِ تحریمہ مسنی ہوئی جماعت سے نماز پڑھی ایسا نہیں لاس لاس میں آکے جوائن دونے والا فل نماز جماعت سے اور تقبیرِ تحریمہ کے ساتھ اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو یہ دو چیزیں اس کے لئے رٹن ہو جاتی ہے اور بار بار اگر کرتا رہے اور زندگی کا یہی معمول ہو تو اس کے اندر دو چیزوں سے بچ جائے گا وہ حدیث میں الفاظ یہ بھی آتے ہیں کہ من صلی اللہ جو پڑتا ہے اللہ کے لئے دار سے بات ہے کہ پہلے نیت اللہ کے لئے ہونی چاہیے دکھانے کے لئے نہیں ہونا چاہیے کہ دکھانے کے لئے کہ فلان صاحب تو مسجد میں اسی جگہ پہ ہوتے ہیں تو دکھانے کی نیت بلکل نہ ہو اور یقیناً نیتوں کے اندر دوسروں کے بارے میں بات بھی نہ کریے کیوں؟ دل کے اندر جھانکے ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی نیت خراب ہے تو آپ نے دل کے اندر جھانکے دیکھا ہے خود کی نیت کا جائزہ لو یہی مقصد ہے بولنے میں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کوئی شخص نماز پڑتا ہے اللہ کے لئے پڑتا ہے اور جماعت سے پڑتا ہے اور تقبیر تحریمات تک اس کی چالیس دن کی نمازوں میں مسنی ہوتی ہے تو اس کے لئے لکھ دیا جاتا ہے دو چیزیں کہ جہنم کی آنکھ سے یہ آدمی بچ گیا اور نفاق سے بچ گیا نفاق یعنی پریٹنس آف ایمان کہ آدمی بتا رہا ہے میں ایمان والا ہوں لیکن حقیقت میں نہیں ہے تو اس چیز سے وہ بچ گیا